آج ہم سٹڈی کریں گے کلاس رپٹیلیا کے بارے میں جو کہ فائلم کورڈیٹا میں آتی ہے اور اس کے اندر ہوتے ہیں ورٹی بریٹس جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں سنیک کی ڈائیگرام ہے تو ورٹی بریٹس جو ہیں وہ ان آرگنزمز ان انیملز کو کہا جاتا ہے جن کے اندر ریڈ کی ہڈی موجود ہوتی ہے یعنی کہ ورٹی بریل کولم موجود ہوتا ہے اب ہم کلاس رپٹیلیا کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس رپٹیلیا میں جو انیملز آتے ہیں وہ زیادہ تر لینڈ کے اوپر یعنی کہ زمین کے اوپر پائے جاتے ہیں لیکن کچھ انیملز ایسے ہیں جو کہ ایکویٹک ہیں یعنی کہ وہ پانی میں بھی پائے جاتے ہیں اب ہم ساتھ میں رپٹیلیا کے کچھ کریکٹرز کی بات کر لیتے ہیں کہ رپٹیلیا کے کیا کیا کریکٹرز ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلاس رپٹیلیا کے اندر جو جانور آتے ہیں وہ زیادہ تر کریپنگ اور بروئنگ تریسٹریل آنیملز ہیں یعنی کہ وہ زیادہ تر یا تو رینگرے ہوتے ہیں یا پھر وہ کیا کرتے ہیں زمین کے اندر برو بناتے ہیں یعنی کہ زمین کو تھوڑا سا کھوٹ کے اس کے اندر رہتے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں ایک اور کریکٹر کی بات کر لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بوڈی کے اوپر سکیلز موجود ہوتے ہیں جیسے کہ سامپ کو اگر دیکھا جائے سنیک کو تو سنیک کی بوڈی کے اوپر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا موجود ہیں سکیلز موجود ہیں اس کے علاوہ اگر ہم ان کی سکن کی جلتی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو سکن ہے وہ ڈرائ ہے راف ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی سکن کے اوپر کوئی بھی گلینڈز موجود نہیں ہوتے اس کے لئے ہم اپنے سامنے کار ڈائگرام لے آئیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائگرام میں دیکھ رہے ہیں کروکوڈائل جیسے کہ مگر مچ کہا جاتا ہے دیکھاؤ گا کہ اس کی جو سکن ہے وہ ڈرائ ہوتی ہے کھردری ہوتی ہے بہت ہارڈ ہوتی ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کے گلینڈز موجود نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم ایک اور کریکٹر کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آنیملز ہیں یہ کولڈ بلڈڈڈ آنیملز ہیں کولڈ بلڈڈڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی باڈی کا جو ٹیمپریچر ہے اپنی باڈی کا جو درجہ حرارت ہے اس کو محول کے مطابق چینج کر سکتے ہیں اس لیے انہیں کہا جاتا ہے کہ یہ کولڈ بلڈڈڈ ہے اب اگر ہم یہ بات کریں کہ یہ ریسپائر کس طرح سے کرتے ہیں یعنی کہ جو سانس لیتے ہیں اس میں کونسا آرگن انوالو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لنگز کے ذریعے سے یعنی کہ پھپڑوں کے ذریعے سے سانس لیتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ریسپائرشن کا عمل ہے وہ کہاں پر ہو رہا ہے کس کی مدد سے ہو رہا ہے لنگز کی مدد سے ساتھ میں ہم کچھ اور کریکٹرز کو دیکھ لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے جوہ کی اگر بات کی جائے یعنی کہ جو ان کے جبڑا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے دونوں جو جوہز ہیں اپر جوہ اور لور جوہ جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا اپر جوہ ہے اور یہ والا لور جوہ ہے اور دونوں جوہز کے پاس کیا موجود ہیں ٹیتھ موجود ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں اب اگر ہم ساتھ میں دیکھیں ان کے لیمز کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس دو پیر ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر پیر کے پاس پانچ ہم کہہ سکتے ہیں فنگرز یا فنگر کی طرح کے سٹرکچر موجود ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں پینٹا ڈکٹائل اس کے علاوہ ہم دیکھیں تو ان کے کلاوز موجود ہوتے ہیں یعنی کہ ان کی انگلیوں کے اینڈ میں کیا موجود ہوتے ہیں پنجے موجود ہوتے ہیں جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے لزڈ کی ڈائیگرام دیکھ رہے ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے اوپر ڈائیگرام جب کلاس رپٹیلیا کو بتایا تھا تو ہم نے سنیک کی ڈائیگرام دیکھی تھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ سنیک ایک ایک ایکسپشن ہے سنیک کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں جتنے رپٹائلز ہیں وہ پینٹا ڈیکٹائل ہیں اور ان کے پاس پنجے موجود ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو رپٹائلز ہیں وہ ایگ لے کرتے ہیں یعنی کہ انڈے دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں بھی دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرٹل جو ہے وہ ایک سے باہر آ رہا ہے اور یہ جو ایک کی اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ شلڈ ایک ہے یعنی اس کے اوپر یہ جو شلڈ موجود ہے اور یہ کس طرح کا ہوتا ہے ہارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جیسے کہ یہاں پر ہم جو لیزرڈ دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہاؤس لیزرڈ ہوتی ہے آپ دیکھو گا کہ گھر کی دیوار کے اوپر جو چھپکلیاں موجود ہوتی ہیں وہ انسیکٹ کو کھاتی ہیں اور جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ یہ والی جو چھپکلیاں ہیں کہ کیا کرتی ہیں دیوار کے اوپر آرام سے چڑھ جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس خاص قسم کے ایڈہیسیف پیڈز موجود ہوتے ہیں یعنی خاص قسم کے ایسے سپرکچرز ہیں وہ ان کے یہ والے جو ریجن ہیں یعنی جو فنگرز ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ دیوار کے اوپر آرام سے چڑھ جاتی ہیں اب اگر ہم ساتھ میں سنیک کی بات کر لیں تو جیسے کہ یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں سنیک آپ نے دیکھا گا کہ جو سامپ ہے وہ کسی کو کٹ لے زہریلا سامپ تو وہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو سامپ ہیں وہ سارے کے سارے پوائزنس نہیں ہوتے لیکن کچھ سامپ ایسے ہیں کچھ سامپوں کی سپیشیز ایسی ہیں جو کہ پوائزنس ہوتی ہیں تو اگر ہم دیکھیں کہ وہ پوائزنس گلینڈ کہاں پر موجود ہوتا ہے اور کس طرح سے سنیک جو ہے وہ وینم یعنی کہ زہر کو کسی آرگنزم کے اندر انجیک کرتا ہے جیسے یہاں پر ہم اپنے سامنے ڈائیگرام میں دیکھ رہی ہیں ہمیں نظر آ رہے کہ یہاں پر خاص قسم کے مسلز موجود ہوتے ہیں جنہیں کے کمپریسر مسل کہا جاتے ہیں اس کے آگے جو گلینڈ موجود ہے اسے وینم گلینڈ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ وینم یعنی کہ زہر کو پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈکٹ موجود ہے جسے کہ پرائیمری وینم ڈکٹ کہا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر وہی ڈکٹ آگے جسے ہم نے انلارج کر کے دیکھا ہے جسے کہ سیکنڈری وینم ڈکٹ کہا جاتا ہے اور اس کے باہر پروٹیکٹیف شیت موجود ہے تاکہ وہ سنیک کے جو اپنے مسلز ہیں ان کو ڈیمج نہ کرے اور یہاں پر جب ہم انلارج کر کے دیکھ رہے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سامپ کا جو دانت موجود ہے جسے کہ فینگ کہا جاتا ہے اب اس کے اندر سے آرہی ہے وینم کنال یعنی کہ وہ کنال جس کے اندر سے زہر یہاں سے گلینڈ سے موف کرتا ہوا اس کے دانت تک آتا ہے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وینم کنال سے ہوتا ہوا وینم کہاں پر آ جائے گا ادھر یعنی کہ جب یہ کاٹے گا تو یہاں سے زہر جو ہے وہ جس کو کاٹے گا اس آرگینزم کے اندر چلا جائے گا اب یہ جو فینگز ہیں یہ اگر ٹوٹ جائیں تو یہ دوبارہ سے ریجنریٹ بھی کر سکتے ہیں اور سنیک جو ہے یہ کونسی کلاس میں آتا ہے سنیک آتا ہے کلاس ریپٹیلیا میں جو کہ آج ہم نے سٹڈی کیا موسیقی